اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی زبردست سے سب کے فیورٹ آلو اور پالک کے پکوڑے بہت ہی مزیدار اندر سے جتنے سوفٹ اتنے ہی اوپر سے کرنچی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیں اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی ضرور کیا کریں تو جلدی سے اپنے ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں بینگن لیاں ہم لوگوں نے دو عدد چار سے پانچ ہم لوگوں نے پیاز لیاں تین سے چار آلو لیاں اور تھوڑی سے ہم لوگوں نے پالک لیاں اب ہم ان سب چیزوں کو جولین کٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے ہم لوگ بینگن کی کٹنگ کریں گے اور بینگن کو ساتھ ساتھ ہم لوگ پانی میں ایڈ کرتے چلے جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح جولین کٹنگ کریں گے اور اس کو پانی میں ڈپ ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ بہت بلیک ہو جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو کٹ کر کے پانی میں ایڈ کرتے چلے جائیں اسی طرح ہم لوگ آلووں کو بھی کریں گے اور اس کو بھی پانی میں ہم لوگ ڈپ کریں گے ہم لوگوں نے کٹنگ کر لیا میں اسی طرح ہم ساری سبزیاں کٹنگ کر لیں گے سبزیاں کو میں نے اچھے سے کٹنگ کر کے اور واش کر لیا اب ایک ایمپٹی بال میں شفٹ کر لیں گے پیازوں کو بھی ہم لوگوں نے سلائس کٹنگ کیا ہے تو وہ بھی ایڈ کر لیں گے اب اس میں ہم لوگ کٹاوہ دھنیا ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کٹیوی مرچ ایڈ کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون اور اجوائن اس میں کواٹر ٹی سپون ہم لوگ ایڈ کریں گے سرک پی سیوی مرچ ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون اور اناردانہ پاورڈر ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب بیسن ہم لوگوں نے ایک کٹوری ایڈ کیا اب سارے بیسن کو ہم لوگ اچھے سے مکس کریں گے تقریباً دو چمچ کے قریب ہم لوگوں نے اس میں چاوال کا آٹا بھی مکس کیا ہے اس سے بہت ہی کرنجی اور کرسپی بنے گے ہمارے پکوڑے اب سارے مکچر کو ہم وداوٹ پانی آئٹ کیے وے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں کافی اچھے سے ہم لوگوں نے اسے مکس کیا ہے اور جو سبزیوں میں پانی تھا اس نے اچھے سے ریلیز کر دیا اب اس میں ہم لوگ ایک انڈا شامل کریں گے اور دوبارہ سے سارے مکچر کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اچھے سے مکس کر کے اسے ہم لوگ پانی آئٹ کے لیے کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دیں گے اب ایک کڑھائی لیں گے جس میں ہم لوگ آئل آئٹ کریں گے اور میڈیوم ٹو لو فلم پہ اسے اچھے سے گرم ہونے دیں گے تو جیسے ہمارا آئل گرم ہو جائے اب اس میں ہم لوگ پکوڑے آئٹ کریں گے لائٹ گولڈن سے ہم لوگ اس کو فرائی کر لیں گے ایک سائیڈ ہماری ہو چکی بیا اب اسے ہم لوگ پلٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار بہت ہی کرسپی ہمارے پکوڑے تیار ہیں ویجیٹیبل کے پکوڑے کس کو نہیں پسند تو رمضان میں تو خاص کر کے آپ لوگ زور ٹرائے کیجئے گا اس کو اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تو انشاءاللہ اگلی ریسپی تک ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ